عوض بلدہ بن شدو عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندنے عورتوں سے کہا کہ سب کے ناک اور کان کاٹ کے لیا ہو اب وہ عورتیں مسلمانوں کی گلاشوں کو چیر میں پارنے کیلئے وہاں سے ہٹ گئیں ہندنے خنجر سے حمزر عزیل اللہ عنہ کو پیٹ چاک کر کے اس کے امدرہ ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ بیر آیا تو اس میں حمزر عزیل اللہ عنہ کو قلیجہ تھا جو ہندنے خنجر سے کاٹ لیا اس نے اسی پر اتفاہ نہ کیا حمزر عزیل اللہ عنہ کے کلیجہ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے موں میں ڈال لیا اور پھر اتفاہ اسے چکوانے لگی لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجہ کے اس ٹکڑے کو اگل دیا خالد کو دور ابو سے بیان پڑا نظر آیا ہند کی یہ اس وحشان حرکت نے خالد کا مزہ کر آگرہ کر گیا تھا وہ جو مجود تھا وہ صرف آمنے سامنے آگر لڑنے والا آدمی تھا اپنے دشمن کی لاشتوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسان آیا بلکہ اس نے نفرت کی نباہ سے دیکھا ابو سفیان کو دیکھا خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑا گائی اور ابو سفیان کے پاس جا رہا رکھا ابو سفیان خالد نے وصے اور حکارت کی ملے جنرلہ جنرلہ میں کہا کیا تم اپنی بیو اور ان عورتوں کی اس وحشانہ حرکت کو پسان کر رہے ہو ابو سفیان نے خالد کے طرف ایسی نگاؤں سے دیکھا جن میں بیبسی کی جلدی اور سام پتا چلتا تھا کہ اسی راشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسان نہیں خموش کیوں ہو ابو سفیان تم ہند کو جانتے ہو خالد ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بہتر ہے اگر میں یا تم اسے روپنے کے لیے آگے بڑھتے یہ خنجہ سے ہمارے پیٹ پچاک کر دے گی خالد ہند کو جانتا تھا وہ ابو سفیان کی بیویسی کو سمجھ گیا ابو سفیان نے ساتھ رکھا کر گھوڑے کی لگام کو چھڑکا دیا اور وہاں پھیر کر دیسے طرف چال پڑا خالد بھی اسی منذر کو برداشت نہ کر سکایا جب ہند حمزر عزیل تعالیٰ عنہ کی راج کا کلیجہ چبا کر اپر کی بھی تو اس نے پیچھے دیکھا اس کے پیچھے جبر بن موتاہند کا حولہ مغیشی بن حرب کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچی تھی جس سے اس نے حمزر عزیل تعالیٰ عنہ کو شہید کہتا یہاں کیا کر رہے ہو بنار حند نے تحکمانہ لہجی میں اس سے کہا جو اور مسلمان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو بیچھے بنار حرب کو بولتا بہت کام تھا اس کی کوشش ہی ہوئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پادشارہ میں کار دی جائے اس نے حند کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ حند کے آگے پھلا دیا اور اس کی نظر ہند کے گلے پر ڈرکٹی ہوئی سونے کے ہار پر جان گئی ہند کو اپنا وعدہ جات آگیا اس نے ویشی سے کہا تھا کہ کہ تم میرے باپ چچا اور بیٹی کے قاتل پتر قاتل تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے اور ویشی اپنا انام لینے آیا تھا ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر ویشی کے نارف کے پہلے ہوئی ہاتھ پر آگئی ویشی کے ہونٹوں پر مسکرات آگئی اور وہ وہاں سے چار پڑا ہند پر اس وقت پتہ اور انتقام کا بہت سوار تھا ٹھائر جو بیناروب ہند نے جوشی لی آواز میں اس سبشی کو بلایا وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا خریجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات کن گئی لیکن تمہیں اس سے زیادہ انعام پر زیورات ہوئی ہند نے قریش کی عورتوں کی طرح پشارہ کیا اور کہا تم جانتے ہو تو اس کی اور تمہیں کنینے کون کون سی ہیں دیکھو وہ جوان میں ہیں خوصورت بھی میں تمہیں جو کنین اچھی لگتی ہے لے جاؤ ویشی بن عارب نے اپنی عادت کی نتاکہ فموشی سے چاند نمی ہند کے چہرے پر نگریں گاڑیں جائیں اس کی نگریں پر نگریں پر نگر کی طرف ناکی اس نے انکار میں سارا علاقہ پر وہاں سے چل گیا کوئی دیر بعد میدان جان کے ورناکی میں اسے ہند کی براند اور مطرحنم آوال سنائی رہے ہیں جنگی مورد اپنی عشان کے مطابق اس نے ترحنم سے جناہوں مانگا ہے اب اس کے الفاظ پوچیس کرتے ہیں ہم نے بدر کے مارکے پاہ حساب جرابتہ دیا ہے ایک خونریز مارکے کو بدلے ہم نے ایک خونریز مارکہ لڑو لیا ہے ادبہ کا غم میری پرداش سے باہر تھا ادبہ میرا باپ تھا مجھے چچا کا بھی غم تھا اپنے بیٹے کا بھی غم تھا اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے اپنی قسم پوری کر دیا ہے بحشی نے میرے دل کے داتے کا مدعوہ کر دیا ہے میں عمر بھر بحشی کے احسان ماندر ہوں گی اس وقت تک جب تک میری لیڈیاں کبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی ہیں اب اس جانک منظر کو برداش نہ کر سکتا وہ پہلے ہر مو پیر کر پہلے ہی مو پیر کر جا چکا تھا اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اس سے یقین نہیں آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے خالد نے دور سے کسی اور کو دے گیا دیکھ کا سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نے ابو سبیان سے کہا کہ ابو سبیان سے یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھوں سے تیک کراتا ہے اس تن سے درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سفاروں کو واپس لیا تھا وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان بیٹی ہوئے نظر آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پارو ابو سبیان نے بلاندہ بات سکھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ ہے دوسری قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے حضرت کے بیٹی ہوئے مسلمانوں کے شارع کیے ایک خاموش نہیں ہے ابو سبیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلاندہ بات سے کھڑایا ابھی اسے کوئی جواب نہ ملا کیا وہ وقتوں میں زندہ موجود ہے ابو سبیان نے بلاندہ بات سے پوچھا اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا تین بار پوچھنے کے پاوجود بھی مسلمان خموش رہے کیا عمر زندہ ہے ابو سبحان نے پوچھا آپ کے بھی مسلمانوں نے خموشی اتار کی رکھی ابو سبحان نے گھوڑے پر دھڑایا اس نے نیچے دیکھا قریش کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب صحیح قبر سننے کو بیتاب کھڑتے تو اس اے علی قریش چلا کا کہا اعلان گیا عمر صلی اللہ علیہ وسلم مار چکا ہے ابو بکر و مرکی بھی زندہ نہیں ہے آپ مسلمان تمہارے سائے سے بٹھ رہیں گے پوچھیں منو ناچو اہل قریش ناجنے اور گلڑوں میں چانے لگے لیکن گریٹیو ایک آواز نے انہیں خموش کا دیا اے خدا کے دشمن دلے کی بلندی سے حضرت تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پوچھیں اتنا جوٹ نہ بول ہوتی انہوں زندہ ہیں جن کے نام لے کا تم انہیں مردہ کہہ رہا ہے اپنے قبیلی کو دوکہ مات دے تجھے تیرے گناہوں کی صدا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں ابو سکانت تنزی قیقہ لکایا بلند آباس سے بہتا ابن الخدا تیرہ خدا تجھے عام سے محفوظ رکھے کیا تُو اب بھی ہمیں صدا دینے کی بات کر رہا ہے کیا تُو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اللہ کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں حضرت تمہارا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایک ایک لفظ سن رہے ہیں عربوں میں روای تھا کہ ایک مار کا ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار ایک دوسرے پر تانوں اور فرکتین کی تیو برسائے کتے تھے ابو سکانت سے تصور تمتاقا دور پڑا حضرت تمہارا رضی اللہ علیہ وسلم زندہ تمہارا رضا کی اصمت تُو نئی جان دے ابو سکانت سے حضرت تمہارا رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہمارے پاس کو ایسا دیوتا یا دیوی ہے ہمارے پاس اللہ ہے جو ہمارا ذیال تعالیٰ نے خلانے والا سکر ہے آپ نے بادر میں پتہ پاکے ہیں آپ نے اس پہاڑی کی دامن پر اگلے سال ہمیں بادر کے مدین میں مقابل کی کیا کریں گے انشاءاللہ حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتھ خلانے والا سکر ہے آپ تمہارے ساتھ ہمارے ملکات بادر کے میدان میں ہی ہوگی ابو سبحانہ نے گوڑا موڑا گوڑا دو قتم یہ چلا ہوگا کہ اس نے گوڑا کو لوگ دیا آئی امار ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سبحانہ نے آپ کے ذرا ٹھہر ہی آباد بھی کہا تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں ملیں گی جن کے عزا کٹی ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرہ پھارا کیا ہوگا خدا کی قسم میں نے کسی کو ایسا کرنے کے حکم نہیں دیا تھا اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بلکب بھی پسان رہی گیا اگر اس کا علام موجھ پر آیاد کرو گئے تو میں اسے اپنی تحمیل سنگو گا ابو سبحانہ نے گوڑا موڑا اور گوڑے کو ایڈ لگا دی چلتے خالد کی گوڑے نے اپنے آب ہی رکبتہ لیا خالد نے گوڑے کو نہ رکا وہ سمجھ لیا کہ گوڑے نے پانی کو مشک پالی ہے کچھ دور جا گا گا گوڑا نیچے اترنے لگا خالد کو یہ مقام یاد آ گیا جنگوہد کے بعد واپسے پر قریش نے کچھ دیر یہاں قیام کیا تھا نیچے پانی کا خاصہ زکجیرہ موجود تھا گوڑا پڑا تیزی سے گاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا خالد گوڑے سے کود کر نیچے اترا اور توزانوں ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا ذرا سستانے کے لئے بھرگوی سے ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ سے وقت یاد آیا جب اوہد کے موارک کے قفاد اہل قریش واپس آئے تھے انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا اس قیام کے دوران قریش کے سردہ اس بیس میں مولد گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملے کیا جائے سلوان بن امیہ نے کہا تھا ہم شکست کھا کر نہیں آئے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت پوری ہے تو اپنی حالت دیکھو ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے انہوں کے ساتھ اتنی چلتی لڑنے کا خطرہ مو نہیں لینا چاہیے وہ سکتہ ہے کہ اس مطلب ہمارے ساتھ نہ دے جب یہ بیس جاری تھی تو قریش کے ایک اچھ آدمی دو مسافروں کو پکڑ کا سرداروں کے سامنے لے آئے انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیاموں کے عردے کے لیوں کہت رہے تھے اور ہمارے چار پانچ آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں لوگ کہاں جا رہے ہو انہوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیئے کہ وہ مسافر ہیں اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ بتر جا رہے ہیں ابو سفیان کے حکم سے انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروایا گیا تو اندر سے خنجر اور تلوارے برامن رہے ہیں ان سے پوچھا کہا کہ تم نے یہ ہاتھیار شکا کر کیوں رکھے ہیں خارج کی نظر بہت تیز تھی انہوں سے شاک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں ان دونوں کو خارج کی فوج کے سامنے کھڑا کرتے گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پچانتا ہے دو تین آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پچانتے ہیں یہ جس رکھ کے رہنے والے ہیں اس ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں خارج کی آقاز میں لوگ کرتا اسے میں نے اپنی خلاف رکھتے پر دیکھا تھا تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تم محمد خارج کی جاسوس ہو اسے پیانے ہیں جو ان سے کہا اور جو میں تمہارے جانتا ہوں دونوں میں سے ایک نے اطرال کر لیا جو اس اس میں نکار ہم نے تمہیں موق کیا دونوں جو باقی مسلمان کے بیجوئے جاسوس کے اور پرویش کے لیاں ملوظ کرنے آئے تھے ہنسی کسی اپنے موں پر کی طرف چال پڑے اور اس دہان کے شاعر پر کئی ایک تیر اندازلیں تیر کمانوں میں ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دی دونوں کئی کے تیر اپنے جسم میں لے کر گیرے پھر اوٹھ نہ سکے کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو اس پیانے اپنے قریب کھڑے سلطاوں سے کہا جاسوس بیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آ رہے نہیں وہ ابھی یہ نبی یا کچھ ہی عرصے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ایراد رکھتے ہیں اور ان کو کوش کرو اگلی جان کی تیاری کرو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہلِ قریش نے یہاں پڑھو گئے تھا وہاں اپنے دون جاسوسوں کی لاشی پڑھو گئے ہیں اور اہلِ قریش مکہ پر آوانہ ہو گئے ہیں خالد نے یہ پہلے جنگ لیڈی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا ہے آج چار برس بعد وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام انسانوں کی طاقت نہیں تھی کوئی رات ہے جسے وہ ابھی تک نہیں پا سکا اسے اہلِ قریش کی اہلِ قریش کی کچھ خامی یاد آنے لگی کچھ باتیں اور کچھ اعمال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے اسے یہودیوں کی دو بڑی خوبصورت عورتیں بھی یاد آئیں جو اہلِ قریش کے سواروں میں گل مل گئی تھی وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنے لسوانی حسن کے جانتے سے اہلِ قریش پرچھا جانے کی اور انہیں مسلمانوں کے قلعہ استعمال کرنے کی کوش کر رہے ہیں یہ طریقہ اسے پسند نہ آیا تھا لیکن ان میں سے ایک عورت ایک روز خالد سے ملی تو خالد نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں فکر دانش ہے اس عورت اس نے جوانی کا اپنا ایک اثر تھا لیکن تلسم جو اس کی جبان میں تھا اس کا اثر خالد نے محسوس کیا کچھ دیر دیکھ یہ عورت خالد کے خیالوں میں پرچھائی رہی اس کا گوڑا نانا ہے تو خالد جیسے خواب سے بیدار ہو گیا تیس چھوٹھا گوڑے پر سوار ہو اور پھر مدینہ کے راستے پر ہو لیا ملیت کے بیٹا خالد شداد سلدادہ تھا ایش ویسرت کا بھی سلدادہ تھا لیکن ایسا تھا کہ ایش ویسرت کو اس جنون پر حابی نہیں ملنے دیتا تھا مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسین جمیل جہودن یاد آئی جس کا نام یوہاوہ تھا اس نے اس جہودن کو ذہن سے نکال دیا لیکن یوہاوہ رنگ پرنگی تتلی پانکار اس کے ذہن میں ارتی ہوئی خالد اسے ذہن سے نکال نہ سکا خالد کے ذہن میں ارتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑھنے لگے پھر تمام رنگ مل کر سپ ہو گئے خون جیسے سرو یہ ایک یعنی یاد تھی خالد نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت پرشی کی لیکن تتلی جو زہری کی بڑھ باند گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی یہ مارکوہد کے تین چار ماہ بعد کا ایک واقعہ تھا یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا لیکن وہ قبیل قریش کا ایک بڑا اہم بار تھا مسلمانوں کے خلاف اس سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کرتا تھا تو وہ اس میں شریک نہ تھا مارکوہد کے ذکمے ہونے والے امباد اہل قریش کے ذکم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک خالد کو خبر ملی کہ مدینہ سے چھ مسلمان تبلیغ اسلام کے لئے رجی کے طرف جا رہے تھے کہ افوان سے تھوڑ دور ایک گھر مسلمان قبیلہ نے انہیں روک لیا اور ان میں سے دو کو مکہ لائے گیا اور انہیں انہیں نیلام کیا جا رہا ہے خالد دوڑتا ہوا گیا وہ مسلمان خبیف رضی اللہ عنہ منادی اور زیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ منادی اور زیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ خوبے بھی موسیقی 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 موسیقی